بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد نبیل امیی و علیہ و صحابی و صلی اللہ مختلی اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم پاکستان ائر فورس کے بارے میں انہوں نے کچھ جوبز کریئٹ کی ہیں جن کا نام ہے ایرو ٹریڈرز اور ارسپورٹس مین تو کچھ کی کچھ ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں دلچسپی رکھتے ہیں ائر فورس کی جوبز میں تو کائنلی ویڈیو کو جو ہے وہ لازمی پوری دیکھیں تاکہ آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ جائے پاکستان ائر فورس میں بحیثیت ایرو ٹریڈر اور سپورٹس مین شمولیت اختیار کریں جس میں آن لائن ریجسٹرین جس میں آن لائن ریجسٹریشن کی جو ڈیٹ ہے 20 جلائی سے 29 جلائی 2020 ہے اس جوب کے جو ٹیسٹ ہوں گے وہ کمپیوٹرائز ہوں گے اس لیے آپ کو کمپیوٹر کا جو بیسک نالج ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2016 یا اس سے پہلے میٹرک پاس کرنے والے کو اصل اوریجنل جو ہے سند جو ہے وہ آپ کو دکھانی پڑے گی جب آپ ڈاکومنٹس جو لے کے جائیں گے نا ان کے پاس تو آپ کو دکھانا پڑے گا 2016 یا اس سے پہلے جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے ایرو ٹریڈرز کی جو ہے وہ تعلیمی قابلیت میٹرک ہے جس میں آپ کے پاس سکسٹی پرسینٹ جو ہے وہ نمبر ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس سبائی قومی زیلی طور پہ یا انٹرنیشنل طور پہ آپ کے پاس کوئی کھیلوں کا کوئی ایکسپیرنس ہے جس کی آپ کے پاس کوئی سند ہے تو میٹرک میں سے آپ کو تھوڑی سی شوٹ دی جائے گی انگریزی کے سبجیکٹ میں وہ فورٹی فائی پرسینٹ سے آپ کو تیتیس پرسینٹ کے بھی ایکسپٹ ہوں گے فورٹی فائی پرسینٹ ان کو چاہیے انگریزی میں تو تھرٹی تھری پرسینٹ آپ کے وہ ایکسپٹ کر لیں گے دوسرا ہے ارسپورٹس مین اس کی بھی میٹرک ہے سائن کے ساتھ سکسٹی پرسینٹ نمبر ہے اس کو بھی سیم شوٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کھیلوں کی انٹرنیشنل یا لوکل کوئی سند ہے تو آپ کو شوٹ جائے گی انگریزی کے سبجیکٹ میں تو ابھی میں لے کے چلتا ہوں آپ کو موبائل کی سکرین پہ آپ کو وہ تھوڑا سا دکھاتا ہوں جو ایڈ ہے اس کے بعد اگر آپ خود دیکھنا چاہے تو آج کا جو ایکسپریس نیوز کا جو پیپر ہے آج کا 20 جون کا تو آپ اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو وہاں سے اوپن کر کے آپ جو ہے وہ ایڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے جوائن کیا جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس نیوز ملتی رہے چلی آئیے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم آگئے ہیں موبائل کی سکرین پہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ائر فورس میں بحیثیت ایرو ٹریڈرز اور اٹسپورٹس مین شمولیت اختیار کریں اس کے بعد جو ہے یہ ایرو ٹریڈرز ہے تلیمی قابلیت جو ہے میٹرک سائنس کم از کم سکسٹی نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو فزکس کمیسٹری اور ریاضی کم از کم تیتیس پرسنٹ نمبروں کے ساتھ پاس ہو انگریزی میں کم از کم سیونٹی ایک سپچاس میں سیونٹی یعنی فورٹی سیون پرسنٹ نمبر اس کے بعد یہ آتا ہے جی سپورٹس مین اس کی بھی تلیمی قابلیت جو میٹرک سائنس ہے کم از کم سٹھ نمبروں کے پاس کیا جنہیں امیدواروں نے ذلعی صبحی قومی یا بینل قومی سطح پر کھیلوں میں نمائی کارکردگی کی اثنات حاصل کی ہوں ایسے امیدوار انگریزی میں فورٹی فائی پرسنٹ نمبروں کے بجائے تیتیس پرسنٹ نمبروں کے ساتھ بھی اہل ہوں گے نوٹ سپورٹس کی بنیاد پر بھرتی ہونے والے امیدران سپورٹس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیوٹی بھی سارا انجام دیں گے تو یہ ساری جو ایڈ ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے جہاں پہ ان کے سینٹرہ وہ بھی لکھی ہوئے ہیں ایپٹ آباد میں فیصل آباد میں ہیدر آباد میں راول پنڈی میں ہے کراچی میں ہیں ان کے نمبر بھی ساتھ لکھی ہوئے ہیں آن لائن ریجسٹریشن بیس جلائی توانتیس جلائی ہے ٹوانٹی ٹوانٹی تو ٹیسٹ کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے امیدوار ہوں کو کمپیوٹر کا بنیادی استعمال جاننا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ان کے اوقاتکارہ صبح آٹھ بہے سے ڈھائی بہے تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیکشن سینٹر سارا کچھ اس میں لکھا ہوا تو آپ جو ایڈ جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں جا کے وہاں پہ میں نے یہ رکھ دی ہے وہاں پہ ڈسکریپشن میں یہ وہاں پہ لنک اوپن کر کے آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں اب سب لوگوں کا بہت شکریہ اسلام علیکم